جوانوں کو میری آہے سہر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیر اتام کر دے موضوع تقریر ہے اقبال کے عشقوں سے یہی خاک ہے سراب موضوع سامین اقبال نے جب اس عالمے رنگو بومے قدم رکھا تو ایشیا پر اور خصوصاً مسلمانوں پر حضن و یاس کی کیفیت چھائی ہوئی تھی مغربی تہذیب ان پر اپنا جادو جگا رہی تھی اور یہ قوم غفلت کی چادر اپنے جسم پر اوڑے امروز و فردہ کی فکر سے بے نیاز آغوش اغیار میں بیٹھی ہوئی تھی ایک طرف تاتاری طاقتیں اور چنگیزی یورشوں نے مسلمانوں کے ضمیر مردہ بنا رکھے تھے تو دوسری جانب تاغوتی قوتیں ترکوں کو نستو نابود کر رہی تھیں اقبال کی نگاہ جب مسلمانہ نے برس گیر کے ذہنوں پر سے پرواز کرتی ہوئی عالم اسلام کے شعور تک پہنچی تو انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب کاہلی اور روحانی عشرت و جمود ہے فرمایا وعیز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برقے طبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلکینِ غزالی نہ رہی اقبال کے یہ عشق ہمیں درسِ انقلاب، رزمِ حیات، آدمِ یزدان، صفات، سوز و سبات، تصویرِ کائنات، جدتِ تشبیحات اور سیماب کا سارا ازدراب سکھاتے ہیں کہتے ہیں میرے اشار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہو مجھ کو میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ دردنگے زنالے ہیں یہ شاعرِ مشرقی چشمِ فلک سے بہنے والے عشق ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو باور کروایا کہ جب ان میں روحِ انقلاب اُبرتی ہے تو ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے اور جو کہتے ہیں دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر خداگر خداگر دلِ فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالا و گل سے کلام پیدا کر اور ہمارے اباؤزداد نے ان اُصاف کو اپنایا تب ہی پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا کیونکہ یہ بات روزِ روشن کی طرح آیا ہے کہ جس قوم کے افراد عملی لحاظ سے سرگرمِ عمل ہوں علمی لحاظ سے مالا مال ہوں امانت و دیانت جن کی فطرتِ ثانیہ ہو جوش و کردار سے جن کے سینے معمور ہوں وہ قومِ دنیا کی تمام قوموں پر سبقت لے جاتی ہیں اور اگر ہم آج مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہی اُصاف کو اپنانے کی ضرورت ہے اور یہ ہم ہی کریں گے کیونکہ خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز اقبال کے عشقوں سے یہی خاک ہے سراغ اقبال کے عشق ..